میرا سوال یہ ہے کہ آپ رات دو بجے تک سوہیل کے ساتھ کیا کر رہی تھی دو بجے؟ دو بجے تو نہیں چلیئے دو بجے نہ سہی پہنے دو بجے سہی آئے اپجنگ کی آرڈر یہ میری موقع کی توہیم کر رہے آنچ ایک کلاسک پاکستانی ٹی وی ڈراما ہے جو پاکستان ٹیلیویزن پی ٹی وی پر 1990 کی دہائی کے اوائل میں نشر ہوا تھا یہ ایک انتہائی مقبول ڈراما تھا جس نے اپنی دلکش کہانی اور شاندار ادھکاری سے ناظرین کی توجہ حاصل کی اس ڈرامے کو ناہید سلطان اختر نے لکھا اور ایوب خاورڈ نے ہدایتکاری کی غالباً شادی کرنے سے پہلے آپ کی نظر میرے موقع کے سٹیٹس اور مانو جائدات پر رہی ہے آنچ خاندانی رشتوں کی پیچیدگیوں کے گھر گھومتی ہے جس میں غلط فہمیوں اور تنازات کی وجہ سے پیدا ہونے والے جذباتی اتار چڑھاؤں کو دکھایا گیا ہے مرکزی موضوع روایتی اور جدید اقدار کے تصادم پر مرکوز ہے اور اس میں شادی، معاشرتی توقعات اور ذاتی خواہشات سے متعلق مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے تم میری انسلٹ کر رہی ہوش میں رہو سمجھی جلی صاحب آپ جائیے اور میری آپ کی ملاقع تک ازانت میں ہوگی پی ٹی بی کے کلاسک ڈراما آنچ 1993 میں نشر ہوا تھا اور یہ آج بھی بہت مقبول ہے اس ڈرامے کی کہانی معاشرتی مسائل جیسے طلاق اور دوبارہ شادی کے گھرد گھونتی ہے یہ ڈراما، نوول، بہتے پانی پے مکان پر مبنی ہے جسے ناہید سلطانہ اختر نے لکھا تھا اس ڈرامے میں شاندار اداکاروں کی کاسٹ شامل تھی جس نے اس کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا مرکزی کرداروں میں شامل ہیں شفی محمد شاہ ایک طاقتور کردار جس سکرین پر اپنی مضبوط موجودگی کے لیے جانا جاتا تھا میں گھر آنا چاہتیم کون سا گھر؟ شگفتہ اجاد ان کی اداکاری کو بہت سراہا گیا آنچ نے ناظرین کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنائی اور آج بھی اسے یاد کیا جاتا ہے اس ڈرامے کی کہانی کردار اور اداکاری نے ناظرین کو بہت متاثر کیا اس ڈرامے نے معاشرتی مسائل کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا اور ناظرین کو سوچنے پر مضبور کیا آنچ کو اس کی جذباتی گہرائی اور امدہ لکھے گئے کرداروں کے لیے یاد کیا جاتا ہے یہ ڈراما ناظرین میں اس لئے مقبول ہوا کہ اس میں حقیقی زندگی کے مسائل کو بہت امدگی سے پیش کیا گیا تھا ڈرامے کی مقبولیت کی ایک اور وجہ اس کے طاقتور مقالمے اور اداکاروں کی بہترین کارکردگی تھی